سن کابینہ کے عراقین ڈاکٹر ازرا پیچوہو سید ناصر اسینشاہ اور سید غنی نے میڈیکل کالوجز میں داخلوں کے انٹری ٹیسٹ کے نتائش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سن کے طلبہ کے ساتھ نائن صافی کی گئی ہے ہماری جو تشویش تھی وہ بہت حق بجانب رہی کیونکہ ابھی جب ہم نے ٹیسٹ ریزلٹس اور ایم سی کیوز کے بارے میں جو ہم نے معلومات حاصل کی تو اس میں ایم سی کیوز جو تھے بہت سارے ایم سی کیوز جو ہیں فیڈرل سیلیبس یا فیڈرل سیلیبس پہ مطمئنی تھے ان کے اوپر بیس تھے اس وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں پیچھے رہ گئے اور وہ امتحان میں کامیابین حاصل نہیں کر پائے اس کے علاوہ چودہ فیصد ایسے بھی قویشن سے جن میں جو ہے جو کہ ان میں کچھ ایمبیگویٹی تھی ایمبیگویٹی سے مطلب یہ تھا کہ کچھ اس کے صحیح ایم سی کیوز جب بنائے جاتے ہیں اس کے ان کے کچھ سٹیمز ہوتے ہیں اور ہر سٹیم کے اوپر آپ کو بلکل تھوس جواب ملنا چاہیے کہ تھوس جواب آپ دے سکے لیکن اس ایمبیگویٹی کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفی میں بھی ہو سکتا ہے ہاں میں بھی ہو سکتا ہے نہیں میں بھی ہو سکتا ہے اس کا جواب تو کچھ ایمبیگویٹی کے وجہ سے پریشانیاں تھی اس میں سندہ سمبلی آڈیٹوریم میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسرا پیچوہو نے کہا کہ ٹیسٹ کے ندائش میں کافی حد تک بے ذابتگیاں دیکھنے میں آئی ہیں جبکہ امیدواروں کے نام اور ندائش مختلف ہیں وہ جب انہوں نے اپلوڈ کیا ٹیسٹ کی ریزلٹس تو اس میں نام کچھ اور تھے سیٹ نمبر کچھ اور تھا بہرحال بہت جب غور و فکر کے بعد اور بڑے شور شرابے کے بعد انہوں نے وہ جو ریزلٹ تھی وہ اتار دی اپنے ویب سائٹ سے اور دوسری پھر دوبارہ انہوں نے دوسری شائع کی اس میں بھی لوگوں کو بچوں کو جو ہے اتمنان نہیں تھا کیونکہ تب بھی وہ دوسری دفعہ جب ریزلٹ شائع ہوئی اس میں بھی بچے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تشویش ہے ہمارے نام جو ہیں غلط ڈالے گئے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے شائع کیا ہے ریزلٹ ڈاکٹر ازرہ پیچوہ نے کہا کہ دہی علاقوں کے بچوں کے نتائش مختلف آنے کی وجہ سے آئندہ دنوں میں ہیلٹ سرویسز میں بہت سی پیچیت گیاں آئیں گی اور سندھ بالخصوص دہی علاقوں میں ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا بھی ہوگا کوٹا سسٹم ہے رورل کا اور اربن کا ہمارے بچے جو ہیں بہت کم 29% کے قریب بچے جو ہیں وہ رورل ایریہ سے یعنی دہی علاقوں سے پاس ہوئے ہیں اور باقی 35% کے قریب جو ہیں میں سمجھتی 35% یہ ہے 35% کے قریب جو ہیں بچے وہ شہروں سے پاس ہوئے ہیں ابھی جو جو دہی علاقوں سے پاس ہوئے ہیں وہاں ہماری سیٹیں رہ جائیں گی کیونکہ وہاں ویکنڈ سیٹیں رہیں گی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیرٹ پہ لیں اگر ہم اربن یعنی شہری علاقوں کے بچوں کو وہ سیٹیں دے دیتے ہیں وہ جب پاس ہوں گے تو وہ واپس اپنے شہروں میں جا کے جو ہے وہ میڈیسن پریکٹس کریں گے دکٹری پریکٹس کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو خلا ہے نمبرز میں جو دہی علاقوں میں ہے وہ ہماری پوری نہیں ہوگی اور ہم جو ہے ڈیفیسٹ نمبرز کم نمبرز ہوں گے اور لوگ جو ہیں ڈاکٹرز ہمارے پاس ویسے ہی مشکلات ہیں اب بھی اور مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی ہمیں ڈاکٹرز نہیں ملیں گے دہی علاقوں میں سروس کرنے کے لیے صوبائی وزیر نے مطالبہ کیا ہے کہ صوبوں کو اٹھاروی ترمیم کے تحت ان کا آئینی اختیار دیا جائے تاکہ صوبائی سطح پر میڈیکل انٹری ٹیسٹ کروا کر نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے اگر فیڈرل گارمنٹ صحیح معنوں میں پروونسز کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے اور پروونسز کو اپنا کام کرنے دے تو بہرال پروونسز جو ہیں اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں نمبرز کی بھی بات ہوتی ہے لاکھوں میں آپ بچوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس میں ضرور کوتائیاں ہوں گی پروبلمز ہوں گے مسئلے ہوں گے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پروونسز اپنا ٹیسٹ خود لے ایٹین امینمنٹ کے تحت ہم بہت پریشان ہیں کہ یہ کس طریقے سے فیڈرل گارمنٹ جو ہے سارے پروونسز کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے اور ہر چیز میں وہ اپنا دخل اندازی کرنا چاہتی ہے اور اس دخل اندازی سے ملک کی بہتری نہیں ہوگی بلکہ ملک بدترین سے بدترین جو ہے شکار ہو جائے گا پروونسز پروونسز کا موسیقی 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 موسیقی